ہی چینل ویلکم ٹو مائی گائز ہی ویلکم چینل ٹو مائی گائز ہی گائز چینل ٹو مائی ویلکم کیا کہنا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں بہت اچھی ہوں گے آج حضرت بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے درمیان میں آئے ہیں جن کا نام ابو محمد بہاو دن ذکریہ جو بعد میں بہاو دن ذکریہ کے نام سے جانا جاتا ہے اسویں کے لگ بگ کوڑ کا ہور جو اب کروڑ لال اسان کے نام سے جانا جاتا ہے میں پیدا ہوئے جو کہ جدید پاکستان کے صبح پنجاب کے جنوبی حصہ میں ملتان کے قدیم شہر کے قریب واقع ہے ان کے دادا شاہ کمال الدین علی شاہ قریشی وستی ایشیا کے خوار زم کے راستے میں مکہ عرب سے ملتان پہنچے ان ذکرہ کا تعلق اسد ابن حاشم کی نصب سے تھا اور اس وجہ سے وہ حاشمی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے برہ راستالات تھے قداد کے مشہور فارسی صوفی استاذ شہاب الدین ابو حفظ سہروردی نے آدم زکریہ کے روحانی لقب سے خلیفہ سے نوازا انہیں ملتان کا علاقہ واپس سانپا سال تک زکریہ نے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کا سفر کیا اپنے تبلیغ کی اور بہت ہندو مذہب کے لوگوں کو مسلمان کیا دن زکریہ آخر کار بارہ سو بائیس میں ملتان میں عباد ہو گئے ان کے زیرے اصل ملتان کو مشرق کا بغداد کہا جانے لگا اور زکریہ نے اپنے فارسی شاعری میں اس کا حوالہ دیا ہے ہمارے ملتان کا موازنہ جنت عظیم سے کیا جا سکتا ہے اہستہ اہستہ چلو یہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں بہاہ دن زکریہ اس وقت ملتان کے حکومت ناصر الدین کبادشاہ ایک بھر پور نکاد بن گیا اور بارہ سو اٹھائیس میں جب اس نے کبادشاہ کا تختہ الڑ دیا تو دہلی کے مملوک ان التمشہ کا ساتھ مشرق کی فتح کے بعد مشرق کی فتح کے لئے حضرت بہاہ دن زکریہ رحمت اللہ علیہ کی حمایت بہت اہمیت کی حمل اسی لئے التمشہ نے ریاست کے روحانی معاملات کی نگرانی کے لئے شیخ الاسلام کے خطاب سے نوال دی دن زکریہ رحمت اللہ علیہ کو سلطان نے سرکاری سرپرستی بھی دے دی تھی دوران حضرت بہاہ دن زکریہ رحمت اللہ علیہ نے شہباز کلندر سے دوستی کی سندھ کے ایک بڑے پیمانے پر قابل احترام صوفی بزرگ اور آرہ درویشوں کے کلندریا حکم کی بانی دوران میں حضرت بہاہ دن زکریہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پورے جنوبی پنجاب اور سندھ میں وسیع پیمانے پر پھیر گئی اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ہندوں کو مسلمان کیا جانشینوں نے اگلی کئی سجیوں تک جنوبی پنجاب پر مضبوط اثر و رسوخ جاری رکھا جبکہ اس کا حکم مشرق سے شمالی ہندوستان کے علاقوں خاص طور پر گجرات اور بنگال تک پھیل گیا بہاہ دن زکریہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال بارہ سو اٹھ سٹھ میں ہوا اکبرہ اکاون فٹ نو انچ کا مربع ہے اندرونی طور پر ناپا جاتا ہے اس کے اوپر ان ہے مربع کی نص انچائی جس کے اوپر ایک نص قرآدار گمبت ہے ایک مقبرہ اٹھارہ سو چوراسی میں انگریزوں کی طرف سے ملتان کے محاصرے کے دوران تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا لیکن اس کے فوراً بعد مقامی مسلمانوں نے اس سے بحال کیا تھا یہ عرص کے موقع برپاکستان کے مختلف حصوں اور اس سے باہر سے بہت سے ظاہرین ان کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں حضرت بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے ملتان میں ایک یونیورسٹری بھی قائم ہے جسے بہاو دن ذکریہ یونیورسٹری ملتان کہا جاتا ہے حضرت بہاو دن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی بنیادی معلومات اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دربار کی طرف آپ کو یہ دربار دکھا رہے ہیں ظاہرین یہاں پہ آئے ہو رہے ہیں چھوٹ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دربار کی طرف دربار کی طرف جانے سے پہلے چلیے جی میں اپنے اشاروں کو آپ کو سمجھاؤں گا میں کیا کہہ رہا ہوں بیسیکلی میں خود بھول چکا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں سلمان بھائی سے ویڈیو صحیح بننی رہی تھی یہ جو میرے بالکل بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر ہے یہ ایک فیملی یہاں پہ آئی ہے فیملی کو کور کرنا غیر کم نہیں تھا لیکن ہم نے کر لیا کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے چلو سلمان بھائی ہم لے کے چلتے ہیں جناب یہ دیکھئے یہ اس کی فوٹو گرافی اور ویڈیو گرافی مجھے حیرت آتی ہے یہ منہوس آدمی کیمرے کبھی الٹا اور کبھی سیدھا کر لیتا ہے بندے سے کیا کہیں چپیڑے مار نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا چائل ہیراسمنٹ کا کیس پڑ جائے گا لیکن یہ اپنا بھائی ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے پہلے کیا بولا چلو چلو نہیں ہے پہلے آپ کی انفرمیشن دیئے اب آپ کو انڈرٹین ونڈ دیں گے تو آپ نے ہسنا نہیں ہے رونا نہیں ہے مسکرانا نہیں ہے صرف انجوائے آپ کو جی سین کی طرف لے کے چلتے ہیں جی سین یہاں پہ یہ دیکھیں معاشرے کبریں ہیں یہاں پہ جی یہ کبریں جو دربار کے اندر بنائی جاتے ہیں یہ گدی نشین یا ان کے خاندان کے لوگوں کی بنائی جو مین مین خاندان کے ممبر ہوتے ہیں ان کی یہاں کبریں بنائی جاتے ہیں جی یہ دیوار ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا تھا جی ابھی اور سانے والا تو اس لئے کافی عرصے بعد یہ دوبارے کام شروع ہے جی یہ دیکھیں سامنے بچے کام کر رہے ہیں ہم یہاں ویڈیو بنا رہے ہیں ما شاء اللہ بہت خوبصورت منظر ہے یہاں پہ یہ سامنے سٹیج ہے جی یہاں پہ ارس کے موقع پر یہی سٹیج سچتا ہے یہاں پہ ظاہر ان آتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں انہیں محفظیں سچتی ہیں سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ رش کیوں ہوتا ہے انہیں بہت ہی پیارے بھائی راشد بھائی دی فرمایا ہے اسے پنجابیچ ویلوگ بنانا لگے ہیں تسی پریشان نہیں ہونا جنہوں سمیدین انہیں انگلیس شرط سے ڈیسکرپشن دیا گے اور پاڑ ساکتے ہیں اسے لے کے جا رہے ہیں تو انہوں جی مندرہ لے پاسے اسی مندر جو تک چڑھانا لگے ہیں جی تسی پریشان نہیں ہونا جی تو پہلے میں نے ہی ڈار لگیا سکیورٹی ہے رہے تو پولیس سارے سامنے کھڑے ہوں دیں وہ آکے پکڑ کے پھینٹن نا جی ڈریاں ایسی لیکن ساڑے ہوسلے تے ہمت بلند سلیمان بھائی نے میں نے ہوسلے ہی تک کوئی مسئلہ نہیں سی تو نے چھڑھوا لما کے پریشان نہیں ہونا میں اتھے چڑھا سیڈی تے سیڈی بھی بلکل سیڈی سی جی میں اتھے چڑھتے گیا پر میں ڈریاں بڑھا چس بڑھی ہے جس ٹھاں چڑھ گیا جا کے محول تندہ آئے 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 سبحان اللہ اللہ معاف کرے بہت محنوس لگ رہے ہو ملک کو رہنے لو رہنے لو بہت بڑے لگ رہے ہو توبہ 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 تھارا موٹ خرب کر دیا میں ڈر بھی رہا سی تے نال سبحان اللہ بھی کہہ رہا سی انہوں چاہتے چڑھ گیا سی سلیمان بھائی نے کیا یار تو کیمرہ ریک ہے پر شید ان دوانوں میں مندر دا اندرونی مندر بخان لگ گیا آہ دیکھو جی کھنڈ رہی جی مندر تباہ ہو چونکہ مندر او دو تباہ اس جو تو بابری محصدہ واقعی نیج پیش آئی اس جی اے ویکھو جی اٹا شٹا پان دیتیاں گئیاں سنینہ دیاں آہ ویکھو سلیمان بھائی نے اتھے چڑھایا ماشاء اللہ اتھے کھڑو کے دربار بہت پیارا لگ رہا سی اے در ویکھو تسی ویکھو اے بقای جات بچیوں یا نہیں حالے اے تسی آؤ ویکھو جی اب پنجابی ختم کرتے ہیں جی پرفیشنل وائس میں آ جاتے ہیں جی اردو میں اردو بیسکلی ہماری قومی زبان ہے صرف اردو ہی نہیں پنجابی بھی ہماری قومی زبان ہے یہ ہم نیچے اترے جی سلیمان بھائی نے کوئی مومنٹ نہیں چھوڑا جی کوئی مومنٹ یہ شکر ہے میں واشتم یہاں کہیں نہیں گیا اس کا بس سلطہ یہ وہاں کے بھی ویڈیو بناتا موسیقی